سو گائز اگر آپ کے موبائل میں سے آپ کے فوٹوز پیچر اور بہت سارا ہمارے پاس پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے اگر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے بائی مسٹیک یا آپ کے بچوں کے ہاتھ سے یا پھر باز رفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے موبائل کا کوڈ بھول جاتے ہیں پاسورڈ بھول جاتے ہیں اور ہمیں جو اس کو ساوٹویئر کرانا پڑتا ہے یا پھر اس کو ری سٹور کرنا پڑتا ہے اور جب ہم اپنے موپائل کو ریسٹو یا سافٹویئر کرواتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا جو پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے پرمننٹلی تو اس کے لیے ہمیں کافی ٹینشن ہوتی ہے تو جو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ قیمتی ہوتا ہے پرسنل ہوتا ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی اب اس کو دوبارہ سے کس طرح سے ریکاور کریں آپ نے بھی آلریڈی بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی مجھے بھی اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا تھا میرا بھی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا تھا تو میں نے یوٹیوب پہ بہت زیادہ سرچ کیا کہ کس طرح سے آپ نے ڈیلیٹ کی ہوئے فوٹوز ویڈیوز کو ریکاور کریں لیکن میں بہت ساری ویڈیو دیکھی لیکن کسی بھی ٹرک نے ورک نہیں کیا تو میں کافی دنوں سے اس ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا تھا تو فائنلی مجھے ایک اپلیکیشن ملی جس سے میں نے اپنے تمام فوٹوز ویڈیوز کو ریکاور کر دیا فٹا وٹ سے دو آمنٹ کے اندر اندر تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے فرنٹس کے ساتھ بھی اس ٹاپک اور ویڈیوز کو شیئر کر دوں کہ کس طرح سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ایزیلی اپنے فوٹوز ویڈیوز اور پرسنل ڈیٹا کو ریکاور کر سکے ہو فٹا وٹ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ڈیٹا بھی ریکاور ہو جائے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ویڈیو کو ذرا سا بھی سکپ نہیں دیکھنا اور ہاں یار آپ لوگ ویڈیو کو بالکل لائک نہیں کرتے ہو چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو جو ہے ایٹی پرسنٹ جو ہے میرے جو ویور آ رہے ہیں وہ نوٹ سبسکرائب آ رہے ہیں تو پلیز اگر آپ میرے ابھی تک سبسکرائبر نہیں ہیں تو پلیز ساتھ جو ہے سہارٹ بٹن کو دبا کر ساتھ گنٹی کو بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی ہم اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو مل جائے کریں تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کی جانیم بڑھتے ہیں تو فرنڈ سمپلی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پلیز سٹور کو اوپن کرنا ہے پلیز سٹور کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے فوٹو ریکاوری جیسی ہی آپ یہاں پر لکھیں گے فوٹو ریکاوری تو آپ نے سرچ کرنا ہے سمپلی جو فرس نمبر کی ویب سیٹ آ جائے گی اس کا نام ہے دسک ڈگر فوٹو ریکاوری اب یہاں پر اس کا آئیکن بھی دیکھ سکتے ہو تو آپ نے اس کو سمپلی یہاں سے انسٹال کر لینا ہے اس کو جیسے ہی آپ انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن ہونے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے جائے گا اور سب سے پہلے تو میں چل کر اپنی گیلری میں سے کوئی فوٹوز آپ کو ڈیلیٹ کر کے دکھاتا ہوں کیا یہ سچ میں ریکاور کر سکے گا یا نہیں چلو ہم چل کر اپنے پہلے پسٹ نمبر پر گیلری سے فوٹوز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں پھر ہم اس اپلیکیشن میں آ کر ان کو ریکاور کریں گے تو وائس چلو اب چلتے ہیں اپنی گیلری میں گیلری میں سے چل کے آپ کو ایک فولڈر ڈیلیٹ کروں گا image والا اور اس کو delete کرنے کے بعد آپ کو recover کر کے دکھاؤں گا یہاں سے ایک folder یہ gb whatsapp status کا اس کو ہم یہاں سے all mark کر کے delete کریں گے اور delete کر کے ہم اس کو دوبارہ سے recover کریں گے اس کو all mark کیا اس کے بعد delete اور اس کے بعد ہمیں اس کو yes کیا اور یہ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد یہ delete ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ delete ہو جگا ہے اس کے بعد یہ اوپر recycle bin میں چل جائے گا وہاں سے بھی ہم اس کو all mark کر کے یہاں سے delete کریں گے پکا پکا ہم اپنے mobile سے اس کو permanent delete کریں گے یہاں سے اب بالکل دیکھ سکتے ہو یہ delete ہو جگا ہے folder پورے کا پورا اب ہم دوبارہ سے چلتے ہیں چل کر جو ہے disk digger میں آپ نے اس apps میں اور چل کر ہم ان کو دوبارہ سے recover کرتے ہیں تو friends اب آپ نے simple اس طرح کرنا ہے اب ہم نے photo کو delete کر دیا ہے delete کرنے کے بعد ہم آپ ان کو دوبارہ سے recover کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کے جب interface آئے گا آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا simply یہاں پر یہ جو لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے start basic photo scan آپ نے just اس پر click کر دینا ہے جیسے اس پر tab کریں گے تو یہ نیچے دیکھ سکتے ہو ہمارے photo یہ دیکھو تمام photo recovery کر رہا ہے ہمارے photos اب یہ سبرے کے سارے ہمیں recover کر کے دے دے گا بہت ہی کمال کی اور زبردست application ہے اب اس کو ہم یہاں پر cancel جو ہے اس کو stop کرنا چاہیں گے stop کرنے کے لیے ہم یہاں سے اس application سے back چلے جائیں گے نہیں تو یہ آپ کے جو بھی دس سال اور سو سال پرانے photos ہوں گے وہ بھی آپ کو جو ہے recover کر کے دے دے گا اگر بیس سال پرانے پہلے آپ نے delete کیے تھے یہی phone اسی phone پر کیے تھے تو یہ آپ کا دس سال بیس سال جتنا پرانا data بھی آپ کا delete ہوا ہوگا یہ photo part سے آپ کو recover کر کے دے گا اس کو جب آپ سمجھ لے کہ آپ کا data recover ہو چکا ہے آپ تصویریں بہت زیادہ picture videos ہو چکے ہیں اس application کو آپ نے یہاں سے سمپلی اس application کو یہاں سے exist کر دینا ہے back کر دینا ہے اور back کرنے کے ٹائم آپ کو ایک چھوڑا سا add نظر آئے گا add کو skip کرنا ہے اس کو exit کر دینا ہے تو یہ آپ کا جو ہے پورا data جو ہے recover کر کے photo part سے دے دے گا اور ہاں اب ایک بات میں بھول گیا کہ اب یہ تصویر ہے اس کو آپ اپنی گیرلی میں کس طرح لے کر جائیں گے اس پر ٹک کریں گے اس پر ٹک کریں گے اور ٹک کرنے کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہو نظر آ رہا ہے recover this file تو اس کو آپ نے okay کرنا ہے اور یہاں سے پھر آپ نے اس کو اس کو یہاں سے آپ نے recover select all کر سکتے ہو نہیں تو آپ جو ہے اپنی مرزی کے ساتھ جو جب پیچر کو آپ جو select کر کے تو آپ یہاں سے ان کو اپنی گیرلی میں ان کو recover کر سکتے ہو تو بہت ہی آسان اور بہت ہی جو ہے simply method ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اور i hope ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز فٹا فٹ سے like کر دیں ہم رہے چینل کو subscribe کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیر رکھئے گا اللہ حافظ